بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم معشق نمبر 8.2 کا سوال نمبر 12 شروع کریں گے وہ کچھ ایسا ہے کہ sinθ over 1 minus cosθ is equal to 1 plus cosθ over sinθ تو یہ بالکل پچھلے والے سوال کی طرح جو آپ نے پچھلے والے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اپروچ یہ ہے کہ آپ نے sinθ over 1 minus cosθ یا اپنے left and right جب لئی دیکھیں اس کے equal لانا تو یہاں پہ اوپر کیا رہا ہے 1 plus cosθ تو آپ 1 plus cosθ لگا دیں اوپر لگایا تو نیچے بھی لگانا پڑے گا اس کو بیلنس رکھنے کے لئے تو اوپر ہمارے پاس کیا آگیا sinθ into 1 plus cosθ اور نیچے کیا چیز آگئی 1 minus cosθ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم مشہور زمانہ یہ استعمال کرتے ہیں اس میں sin کو ادھر ہی رکھیں اور cos کو ادھر لے جائیں تو یہ کیا آجائے گا sinθ over sin²θ اور اوپر ساتھ 1 plus cosθ تو یہ سائن سے اس کا سکوئر کٹ گیا تو باقی کیا بچا 1 plus cosθ over sinθ جو آپ کی right hand side ہے آپ کرتے ہیں question number 13 13 یہ کہتا ہے کہ 2cos²θ-1 is equal to 1-2 sin²θ تو آپ نے اس کو اس کا سائن کی ٹرمز میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو اس کا سائن کی ٹرمز میں لکھا ہوا ہے تو that mean کہ اس cos کو آپ اس کی مدد سے replace کر دیں سائن سے cos²θ کے آئے گا 1 minus sin²θ so 2 into 1 minus sin²θ-1 is equal to 1 minus 2 2 minus 2 sin²θ-1 is equal to 2 minus 1 1 i get the 1 minus 2 sin²θ is equal to 1 minus 2 so لہذا left hand side right hand side equal اس وقت میں یہ right hand side ساتھ ہی لکھتا گیا ہوں آپ پچھلے طریقے سے بھی کر سکتا ہوں quest number 14 quart θ into sinθ is equal to 1 over secθ left hand side quart θ into sinθ quart what is called cos over sin cosθ over sinθ into sinθ 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 سے cancel then cosθ آگیا is equal to 1 over sinθ into cosθ into cosθ minus sinθ and sinθ 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 so sinθ so sinθ number 16 number 16 number 16 16 یہ کہتا ہے کہ cot sorry میں نے غلط لکھا ہے cos cosθ into tanθ plus cosθ is equal to cosθ than and i characters cosθ into tanθ plus cotθ اپروچ یہ ہے کہ یہ 10 لکھا ہے اس کے علاوہ تو کچھ ابھی نظر نہیں آرہا کہ ان کو اس طرح کر کے لکھیں تو پھر دیکھیں شاید کی بات بن جائے دیکھ کے آئے گا cosθ into نیچے کیا آگیا sinθ cosθ u پر sin²θ ہوئے تھے گا ادھر cos²θ ہوئے تھے گا اب یہ cos اس cos سے کٹ گیا اوپر آپ کے پاس sin²θ plus cos²θ نیچے ہے sinθ sin²θ plus cosθ 1 کے equal ہوتا ہے 1 over sinθ cosθ جو کہ cosθ جو کہ آپ کی right hand side 16 بھی ہو گیا question number 17 question number 17 اوپر 10 کو سمپلیفائی کریں تو maybe کوئی بات بن جائے 10 کیا ہوتا ہے sin over cos 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 co co sec co sec تو یہ کیا آگیا sin²θ plus cos and into cos and sine and co sec sine sine theta plus cos theta one one sine theta into cos and اور اب یہ چیز نیچے آگی تو اس کے لیول پہ آگی تو یہ cos secant theta آگیا اب sin theta into cos secant theta یہ cancel ہو کے 1 ہو جائے گا 1 over cos theta بچ گیا یہ کہ آپ کا secant theta آگیا question number 18 18 cos secant theta minus secant theta over cos secant theta plus secant theta is equal to 1 minus tan theta over 1 plus tan theta left and right left and right okay okay اس میں approach تھوڑی سی مطلب مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی اتنی obvious کہ دیکھیں یہ cos secant ہے minus secant cos plus secant اور آپ نے آنسر لانا 1 minus 10 theta اور 1 plus 10 theta that means کہ یہ چیز either 1 ہونی چاہیے اور یہ بھی 1 ہونی چاہیے یہ 1 کیسے طرح ہوگی کہ cos secant theta کو cos secant theta سے ہی divide کر دیں تو اگر آپ اس کو divide کر رہے ہیں تو اس کو بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا پوری اوپر والی پوری چیز کو divide کرنا پڑے گا آپ کو اور اگر آپ اوپر کر رہے ہیں تو آپ کو نیچے بھی divide کرنا پڑے گا تو اس سے ادھر 1 آجائے گا ادھر 1 آجائے گا اب یہ سیکنڈ ہے ساتھ آپ اسے divide کریں cos secant سے سیکنڈ کیا ہوتا ہے 1 آور cos cos secant کیا ہوتا ہے 1 آور سائن تو وہ سائن پھر اوپر جا کے اور اس کا cos نیچے ہوگا تو وہ 10 بن سکتا ہے تو وہ ابھی ذرا دور کی بات ہے لیکن ابھی ذرا 1 پہ فوکس کریں تو دیکھتے ہیں یہ مسئلہ بڑی جلدی آل ہو جائے گا تو آپ کر کے رہے ہیں کہ اوپر اور نیچے والی جو ٹرمزیں ان کو cos secant theta سے divide کر رہے ہیں میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں اس چیز کو آپ نے cos secant theta سے divide کیا اسی طرح نیچے والی چیز کو آپ نے بھی cos secant سے divide کرنا آپ یہ دیکھیں کہ a minus b over اگر a ہو تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں a minus b over a ٹھیک ہے نا تو اسی طرح پھر میں اسی ہی کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ تو یہ cos secant theta over cos theta minus secant theta over cos theta آگیا یہ cos theta over cos theta plus secant theta over cos theta آگیا تو یہ آگیا 1 minus secant جو ہوتا ہے نا جی وہ ہوتا ہے 1 over cos theta اور نیچے cos secant ہے نا تو یہ ہوتا ہے نیچے 1 over sin لگا نا تھی sin پھر اوپر چلا جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا ادھر پھر 1 آ جائے گا پلاس ادھر میں آپ سے یہی چیز دیٹیل سے کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو confusion نہ رہے ایسے 1 over cos theta over 1 over sin theta تو یہ دیکھیں یہ cos اس لیول پہ آ جائے گا اور یہ sin نیچے سے اوپر چلا جائے گا تو یہی چیز بن جائے گی یہ کیا آگیا 1 minus tan theta over 1 plus tan theta جو کہ آپ کی right hand side 19 question دیکھتے ہیں question number 19 اس میں کیا ہے tan theta plus cot theta is equal to 1 1 over sin theta into cos theta left hand side tan theta plus cot theta plus cos theta plus cos theta plus 1 over sin theta plus cos theta جو آپ کی right hand side question number 20 tan theta is equal to to sec theta minus 1 یہ تو بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں left hand side پہلے لے لیں یا right hand پہلے لیں کیونکہ لیکٹ پہلے لیں لیکٹ پہلے لیں لیکٹ پہلے لیں سیکنڈ سکوئر theta plus 1 is equal to sec square theta اس میں 10 square theta is equal to sec square theta minus 1 10 theta is equal sec square theta minus 1 under root لیکن یہ directly اس کو استعمال کر کر کرنا چاہئے یا ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا چاہئے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں sec کیا ہوتا ہے 1 over cos minus 1 اب 1 یہ cos square theta اوپر چلا جائے گا over cos square theta اب 1 minus cos square theta کس کے کیا لازے دا گیا sin square theta کہ یہ ہم کافی دفع کر چکے ہیں over cos square theta under root یہ اندر آگیا 10 square theta under root یہ 10 theta آگیا جو کہ آپ کی right hand side ہے تو دو طریقے سے ہم نے اسے proof کر دیا ہے اب question number 21 اس میں کیا کہتے ہیں کہ cos cos theta is equal to 1 plus cot square theta اس کا طریقہ اس کا طریقہ بھی پیچھلے سوال جیسا ہی ہے تو میں اسے اس طرح کرتا ہوں 1 plus cot کیا عداء اس کا طریقہ ہوگا cos theta over sin theta بلکہ یہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ کیا ہوگا اندر اگر اس کو solve کریں تو sin square theta plus cos square theta over sin square theta تو یہ کیا آگیا اندر sin square theta plus cos square theta 1 آگیا تو 1 over sin square theta اب 1 over sin square theta جو ہے نا وہ equal ہوتا ہے cos square theta کے under root آگیا تو under root سے یہ square اور یہ under root cancel ہو گئے تو cos theta آگیا جو کہ آپ کی right hand side تو اس کے ساتھ question number 21 ختم ہو گیا اب question number 22 اور 23 کو دیکھتے ہیں اگلے پیچ پہ question number 22 question number 22 میں یہ کہتے ہیں کہ sin theta 2 by 3 ہو تو باقی ratios معلوم کریں یہ ایک triangle ہے یہ 90 angle ہے let's say کہ یہ theta ہے تو sin theta انہوں نے بتایا ہے 2 over 3 ہے sin کیاتا perpendicular over hypotenuse یہ 2 ہو گیا یہ 3 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ site کا نہیں پتا اب pythagoras serum ہم لگائیں تو 2 square plus x square is equal to 3 square x square is equal to 3 square minus 2 square 9 minus 2 square کیا آگا 4 تو 9 plus 4 کیا ہوتا ہے 5 تو x کیا آگیا 5 under root اب 5 under root کو استعمال کر ہم جانب باقی ratios نکالیں گے تو یہ جو base under root 5 آگیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ریشوز انہوں نے مانگی ہوئی ہیں ساری مانگی ہیں میں دوبارہ چک کر لوں ٹھیک ہے سائن تو انہوں نے دیا ہوئے اب سائن ثیٹا میں لیکھ لیتا ہوں 2 over 3 اس سے کیا پتا چلا کہ cos ثیٹا کیا ہو جائے گا 3 over 2 اب cos ثیٹا کیا ہوگا under root 5 over 3 تو اس سے sec ثیٹا کیا ہو جائے گا 3 over under root 5 10 ثیٹا کیا ہوگا 2 over under root 5 اس سے quad ثیٹا کیا ہو جائے گا under root 5 over 2 تو اس ساری کے ساری چھے ریشوز نکل آئیں میں ذرا چیک کر لوں صحیح اب question number 23 کرتے ہیں جو کہ اس exercise کا last question اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک triangle ہے اس کا angle ثیٹا لے لیں اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں cos ثیٹا 3 over 5 ہے cos کیا ہوتا ہے this over this base over hypotenuse 3 over 5 ہی آگیا اب اس کا نہیں ہمیں پتا یہ کیا ہے تو یہ let's take x ہے x square plus 3 square is equal to 5 square x square is equal to 5 square minus 3 square 25 minus 9 16 آگیا اس کا مطلب ہے کہ x 4 آگیا تو یہ 4 چیز آگئی تو sin ثیٹا کیا ہوگا 4 over 5 اس سے ہمارا cos ثیٹا 5 over 4 ہو جائے گا cos ثیٹا انہوں نے دیا ہوئے 3 over 5 اس سے sec ثیٹا ہمارا آگیا 5 over 3 بہت آسان ہے نا tan ثیٹا ہوگا 4 over 3 3 اس سے quart ثیٹا ہو جائے گا 3 over 4 ساری ریشوز آگئی میں چیک کر لوں جی میرا خلا مارے جواب سارے ٹھیک ہیں اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ختم ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ as long as آپ کو concept clear ہو sign cost and right angle triangle ہوتی ہے اس میں angle جو بھی angle جس کے ریفرنس سے معیر کر رہے ہیں اس کے ساتھ سے perpendicular , base , hypothesis , اگر آپ کو وہ ساری چیزیں معلوم ہیں تو پھر یہ آگے ریشوز نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو سے ہم جانا نیا topic شروع کریں گے 8.3 جو کہ ہے values of trigonometric ratios اس میں بھی exactly جو ابھی تک آپ پڑ چکے ہیں وہی information استعمال ہوگی کوئی نئی چیز نہیں ہے بہت آسان ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم SMITH آپ 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 من jest موسیقی